اسلام علیکم ڈکن کرائم نیوز میں آپ سب کا خیر مکتم ہے آج بہوجن سماج پارٹی کے جانب سے ہیڈرواڈ ڈسٹک کلیکٹر کو ایک گزارش کی گئی ہے اور اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں پہ لوگوں کو جینا مشکل ہو گیا ہے ایسے محول میں سکول کے ذریعے بہت بڑی رکامات پیرنٹ سے وصول کی جا رہی ہے کتابیں جوتے کپڑے تمام چیزیں سکول سے ہی خریدنے کی پابندی لگائی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں پوری تقصیلہ ڈکن کرائم نیوز پہ ایدربار ڈسٹک ایڈیوکیشن آفیسر سے آج جہانا ایک دھمائندگی کی گئی جس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ گورنمنٹ اسکول کے جو دو سال سے اسکول سے کرونا کے ورے سے بند تھے اور کہیں سالوں سے اسکول کے زمینات پر ناجائز خفزے ہو رہے ہیں اور حکومت اور بلک خصوص اسکول ایڈمیسٹریشن ان خفزوں کے بارے میں اور یا اس کو خفزوں کو روپنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے ہم اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ان خفزوں کی جانا خوری طور پر برخواست کیا جائے اور اسکول پرمیسز کی بانڈری وال کے ذریعے محفوظ کیا جائے اور وہ بچوں کے لیے پلیگراؤنڈ کی فیسیلٹیز کے لیے وہ جو خفزوں کو ہٹانا بہت ضروری ہے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ابھی تک سرکاری اسکولوں کے 75% بچوں کو کتابیاں اور کاتیاں نہیں ملے ہیں اور ابھی تک اسکول شروع کر کے خریب خریب 15 دن کا عرصہ ہو گیا ہے اور آج تک کتابوں کی سہودتیں نہیں دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اسکول کے بڑھتے ہوئے جو فیس اسٹرکچر پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے کسی آر حکومت جو اینا پریویٹ اسکول کو انڈرکلی پرموٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ ایڈیوکیشن کی فیسیلٹیز کو جو اینا کہیں نہ کہیں اس کے لیے رکاوٹ بنتے جاری ہے کسی آر حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے ریاست میں ایڈیوکیشن کو جو اینا پرموٹ کیا جائے ایڈیوکیشن عام ہو اور ہیلتھ سیکٹار کو جو اینا پرموٹ کیا جائے اس میں یہی حال ہے تو اس طرح کسی آر حکومت کے خلاف بہت دن سماش پارٹی اس بات کا وعدہ کرتی ہے اس بات کا محرہ لگاتی ہے کہ ہم تعلیم کو ایڈیوکیشن کو بلخصوص ہیلتھ کو ہسپٹلز اور سیلپ ایمپلائمنٹ کو ہم پرموٹ کریں گے اور اس سیلپ ایمپلائمنٹ کے لیے بات کی جاتی ہے تو منہ اور منہ بڑی اسکیم کے ذریعے تیلنگانہ گورنمنٹ جو اسکولوں کو دیکھ بھال کر رہی ہے ہمہارا اس میں مطالبہ ہے کہ اسکول کی پرمیسس اور اوپن لائنڈ بھی اس کے اندر انکروڈ کیا جائے اور اس کو بھی باؤنڈی وال کے ذریعے اس کو محفوظ کیا جائے اور بچوں کے لیے جو بیسک امنٹیز ہیں جیسے ٹوائلٹس ہیں میڑے پانی کا ساف پانی کی جو نا فیسیلٹیز ہیں یہ تمام چیزوں کو جو نا ہم مطالبہ کرتے ہیں کور کریں آئیسا نہ ہونے کی صورت میں ہم آئندہ یا نمائندہ کی نہیں کریں گے بلکہ احتجاج کریں گے ہو سکتے ہیں تو ہم اس ڈپارٹمنٹ کا جو نا گھراؤ کریں گے